ہم اپنی زمین رنڈ پر دیتے ہیں کاشتکاری کے لئے جس سے میں پیسے ملتے ہیں کیا یہ کام جائز ہے؟ سب کے نزدیک جائز ہے جی لیکن اس میں ایک بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی کو قرائے پہ زمین دے رہے ہیں تو وہ اس طرح دیں گے کہ یہ زمین ہے میری اس پہ کاشتکاری کرو اس سے جو آمدن ہوگی اتنے پرسنڈ مجھے دینا ہے آمدن کا شاہدی آمدن کا 50% نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم پہ آتے ہیں آپ 50% پہ کرتے تھے لیکن اس میں عام اجازت ہے آپ جس نمبر دی کریں لیکن اگر نقصان ہوگا نا تو سارا اس کا ہوگا جس کی زمین ہے اس لیے کہ اس بچارے تو محنت کی نا وہ تو اللہ کی طرف سے نقصان ہوگیا نا اس کی محنت ضائع گی آپ کا مال ضائع گیا یہ اسلام بینیفٹ دیتا ہے یہ نہیں ہے کہ نقصان بھی عدد کرے گا اس غریب کی تو محنت پہلی ضائع گی وہ تو پہلی غریب ہے وہ اتنے جگہ ہوتا تو اپنی زمین میں نہ علوائی کرتا اس کے پاس زمین ہی نہیں تھی آپ اس کو اور دبانا چاہتے ہیں یہ حصول ہر جگہ لگو انہوں نے میرا حال نہیں دین لگے رینڈ دے میں نے اور میری بی بی نے سیونگ کر کے فلیڈ خریدا ہے جس کا قرائے ملتا ہے کہ اس فلیڈ کی زکاة دینی ہوگی یا قرائے پر زکاة ہوگی فلیڈ پہ تو زکاة نہیں ہوگی اگر قرائے پہ ہے یہ تو اجمع ہے اس کے اوپر اس پہ تو میرا مسئلہ نینٹی فائی بی میں نے پورا رمضان محنت کر کے ستر قدیم اور جدید مسائل زکاة کے اوپر ریکارڈ کروائے ہیں ایسٹ جو اس طرح کے قرائے پہ ہیں اس پہ چاہے وہ عربوں کے ایسٹ ہوں زیرو زکاة ہے اس کے قرائے پہ بھی زکاة تاب ہوگی جب وہ قرائے جھوڑے گا ایک سال کے لیے اگر وہ آپ ساست کھا رہے ہیں جیسے اسلامباد میں کروڑ پتی غریب ہے کس طرح پانچ کروڑ کی کوٹھی ہے تین پورشن ہے نیچلے میں خود رہتے ہیں اوپر رہے دو قرائے پہ دیئے ہیں وہ قرائے تقریباً ایک لاکھ کھا رہا ہے اس سے وہ کھا رہے ہیں اور کوئی سورس اب انکم نہیں ہے قرار پتی کے بالک ہیں لیکن غریب ہیں تو اب وہ قراروں پہ نہ زکاة ہے نہ اس قرائے پہ زکاة ہے وہ تو اس سے کھا رہے ہیں اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ پیسہ رننگ میں لوگوں کا روزگار کھولے آپ کے پاس دس لاکھ روپے ہے پڑھارے سال ایک زکاة دیں گے دس لاکھ کا پلارٹ اگر گھار بنانے کے لیے نہیں لیا وہ اپنا ذاتی گھار ویسے ہے پراپرٹی ڈیلرن ہے آپ انویسمنٹ کے لیے مالے تجارت ہے زکاة دیں گے لیکن اسی دس لاکھ کی چار دیواری کر کے آپ وہ پلارٹ قرائے پہ دے دیں زیرو زکاة مکان منا لیں زیرو زکاة کیونکہ پیسہ رننگ ہے اس دس لاکھ کی آپ گاڑی خرید لیں اور گاڑی رنٹے کار پہ چڑھا دیں زیرو زکاة کیونکہ لوگوں کا روزگار کھل رہا ہے اور اس گاڑی کی کمائی سے آپ کھائیں بس وہ کھا رہے ہیں آپ جڑ تو نہیں رہا زیرو زکاة تو آپ کروڑوں کے مالک ہو کے بھی زیرو زکاة پہ آ سکتے ہیں اگر آپ ان ایسٹ سے کھا رہے ہیں اسلام سیونگ کو پسند نہیں کرتا یہ اسلامی ٹیکس ہے ڈھائی پرسنٹ زکاة یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بہت اسلام ناپسند کرتا ہے سیونگ کو نبیل اسلام نے پوری زندگی زکاة نہیں دی ہے آپ نے جوڑے ہی نہیں کبھی اسلام کہتا جوڑے گیا پھر اتنا اللہ کی راہ میں نکال تو سر یہ جب کوئی زیادہ جوڑے گا آپ کو ایک لاکھ پہ تو ڈھائی زار دینا وہاں سان لگ رہا ہے ایک عرب پہ پتہ کنی زکاة ہے ڈھائی کروڑ سر جی لاکھ پہ تو ڈھائی زار بڑی تھوڑی سی زکاة لگ رہی ہوتی ہے لیکن جس کے پاس ایک عرب والے کو ڈھائی کروڑ ہر سان لکالنا پڑے ہو کہ کہتا ہے میرے دن مال ہی قتم ہو رہے گا ٹھیک ہے نا جی ہے نا ایسا ہی عمرہ کے دوران کیا قصر نماز پڑی جائے گی عمرہ اگر صحیح بہاری میں عدیث ہے ابن عباس سے کہ نبیل اسلام نے انیس دن تک اگر قیام کرتے تھے تو قصر فرماتے تھے انیس دن سے زیادہ ہوگا تو وہ مسافر ہوگا پندرہ دن کا بھی کول عبداللہ بن عمر سے المصنف ابن عبی شہبہ میں ملتا ہے لیکن وہ بھی انیس دن میں داخلی ہو جائے گا انیس تک چھوٹ ہے صحیح بہاری میں انیس دن ہے اب چونکہ عمرہ کے پیکج تو پندرہ دن کے بھی ہوتے ہیں ایون مہینے والے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ڈیوائیڈ ہوئے ہوتے ہیں تو تو زیادہ وہ مسافر ہی ہوتا ہے وہاں پہ اگر وہ انیس دن سے کم مکے رہ رہے ہیں بعض مکے جاتے ہیں پندرہ دن رہے یہ چودہ دن رہے پھر ادھر دس دن کے لیے چلے گئے پھر واپس ہی دس دن کے لیے تو کہیں بھی نہ انیس دن پورے نہیں ہو رہے ہوتے لیکن چونکہ وہاں جا کے آپ نے جماعت سے نماز پڑھنی تو جماعت سے تو آپ نے پوری پڑھنی ہوگی سنتے آپ چھوڑ سکتے ہیں فرض پڑھ لیں جماعت سے سنتے نماز پھر بے شک چھوڑتے ہیں پڑھنا جائے تو پڑھ لیں اور جب جماعت رہ جائے اپنی جماعت کریں پھر آپ کا سر پڑھ لیں اور نمازیں جمع بھی کر سکتے ہیں یہ ٹورنمنٹ وغیرہ جب کھیلتے ہیں کرکٹ کا یا کوئی اور بھی کر لیں تو اس پہ انعام دیا جاتا ہے جتنے والی ٹیم کو کیا یہ انعام علال ہوگا ہاں اس کی انٹری فیس بھی لیتے ہیں شروع میں انٹری فیس تو وہ لیتے ہیں ظاہر ہے اس سے اخراجات میٹ کرنے کرکٹ کا ٹورنمنٹل ظاہر ہے بال خریدنے ہیں بیٹ خریدنے ہیں ٹیپ خریدنے ہیں گراؤنڈ ہائر کرنے ہیں بجلی ہے فلڈ لائٹ کا سارا انتظام ہے اور وہ انٹری فیس تو ضائع جاتی ہے تو وہ جوہے میں نہیں آتی ہے کیونکہ وہ اس سے میٹ کر رہے ہیں کیونکہ انعام جو ہوتا ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے تو انعام اگر وہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن انعام اگر آپس میں جسنا لوگ کھیلتے ہیں کہ دو ٹیموں نے میچ کیا دس دس ہزار پہ ایک جگہ رکھے پول میں اور کہا جو جیت گیا وہ بیس لے جائے گا دوسرے ایک وزیر ہوتا ہے یہ تو جوہ ہے یہ تو حرام ہے لیکن ٹورنمنٹس میں ایسے نہیں ہوتا ٹورنمنٹس میں تو ایک تھرڈ پارٹی کنڈکٹ کرواتی ہے اس سے وہ بزنس جنریٹ جسنا پی ایس ایل ہوا ہے بزنس جنریٹ کی ہے تو اس سے وہ کمائی کرتے ہیں اسی میں سے وہ کھلانیوں وہ بھی دے دیتے ہیں اس کو تو آپ حرام نہیں کہہ سکتے ہیں کیا بلی پالنا جائز ہے بلی پالنا بالکل جائز ہے بلکہ ہر جانور پالنا جائز ہے کتے کے علاوہ خنزیر کے علاوہ جو پالتو جانور ہے یہ لوگ کہتے ہیں نا وہ چڑیا ہے توتہ نہیں پال سکتے ازاد جانور ہے تو وہ تو بلی بھی ازاد جانور ہے آپ صرف اس کا کھانا پینہ پورا کریں صحیح بخاری میں دیتا ہے ایک عورت بڑی نیک تھی اس نے ایک بلی قید کر دی وہ بھوکی پیاسی مر گی وہ دوزخ میں چلی گی تو آپ نے پالنی ہے تو پھر میرے بھائی اس کی ڈیوٹی بھی کرنی پڑے گی وہ ہم نے عثمان بھائی بتا رہے تھے یہاں پہ ایک دو دی ہیں وہ عثمان بھائی کو کہنے لگے کہ ہمارے گھر تو میت بھی ہو جائے نا تو وہ دو دیوں نے تو بینسے پالی ہو جائے کہتے ہیں ہم تو میت کی چرپائی سیڈ پہ رکھتے ہیں پہلے مات چون نے ہاں سی ٹھیک ہے نا کیونکہ بینس کی تو ڈیوٹی اتنی پکی ہے روزانہ آپ نے وہ دونی پڑے گی وہ کہتے ہیں جراب اب بھائی تھی میت نا سیڈ تے رکھنا ہے کہ بھائی تو سیڈ تے ہو پہلے ہی مات چون ہو لئی ہے تو اڈا پھر کر لانے کام بعد اس وہ مجبور ہی ہے نا جانور کی تو اس طرح کی بھی ڈیوٹی دینی پڑتی اور بینس تو ایسا لڈلا جانور ہے کہ یہ تو مطلب آپ تھوڑا سا اس کا کیر نہ کریں بیمار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا جی اس کی برسبت گائے جو ہے یہ ٹف جانور ہے بینس تو بلکل جس کو کہتے ہیں ممی ڈیڈی ہے فوراں بیمار ہو جاتی ہے گرمیوں میں اس کو آپ نہ لائیں نا تو فوراں بیمار ہو جاتی ہے